فیملی فرینڈز کیسے ہیں بس صبح ہو گئی ہے اور میں پی رہی ہوں پانی سٹولی کی صبح ہے پانی میں نے گرم کیا ہے وہ پی رہی ہوں اور میں نے دیکھا تو بیٹ ختم ہو گئی تھی تو پھر میں نے کہا ناشتے میں میں پراتھے پنا لیتی ہوں میرے پاس مکس میں ٹیبل کا پراتھا رکھا ہوا تھا یہ دو تھے اور ایک میں نے کہا حلدی کا مولی کا میں مزے کے بنتے میں نے کہا یہ بناتی ہوں نیا جلدی سے رائتا جلدی سے رائتا بنا لیتی ہوں دو تھوڑا ڈرائے لگے تو آپ سپری کرنے میں پاس تو یہ لولپاپ کا سپری پڑھا ہوئے ہلکا سا پھر خوت کرنے میں نے دیکھا تمام indicates چائے ہم پکی بھی نہیں پیتے ہیں ہم یہ بھی پیتے ہیں ٹی ویکس کی ابراہیم کے لئے بنا رہی ہوں کومیلٹی ہے ابراہیم کے لئے کومیلٹی بناتی ہوں گھلا سہی ہوتا رہتا ہے اس سے یہ یوز کرتی ہوں ابراہیم کے لئے یہ ہماری چائے ہے اس ریڈی یم یم ہم لوگ تو زیادہ یہ ہی چائے پیتے ہیں ابراہیم کے لئے میں نے یہ بنایا ہے کومیلٹی جب ہی تھنڈی ہو جائے گی تو میں اس میں یہ ہانی میں لائوں گی یہ ناشتہ تیار ہے ابراہیم کے لئے میں نے چوری بنائی ہے کل پراتھا بچ گیا تھا میں نے وہ چوری بنائی ہے وہ ابھی دودھ پی رہے تو ابھی تو نہیں کھائے گا تھوڑی دیر میں کھڑا دوں گی یہ ہمارا ناشتہ ہے اور یہ ہمارا ٹائم پاس موسیق نے مولی کے پراتھے پر ٹیک کی ہے کیسا ہے؟ اچھا اچھا ہے؟ سپائسی تو نہیں ہے؟ تھوڑا سا تو یہ ہے ہماری مورننگ کی روٹین یہ ہم نے رکھا ہوا ہے ایک پلین کرنے کے لئے ٹیبل پر ناشتے کے ساتھ ہم یہ پلین کرتے ہیں کہ دیکھو کون جیتے گا مزہ آتا ہے تھوڑا سا اس کے ساتھ ہم کھیلتے ہیں ناشتہ بھی ساتھ میں انجوائے کرتے رہتے ہیں موسم بھی اچھا ہے سردیوں میں تو انڈور گیمز کھیلنے میں بہت مزہ آتا ہے لوڈو بھی کھیلتے ہیں لوڈو میں تو ہمیشہ میں ہی جیتی ہوں اس میں کبھی موسین جیتے ہیں ناشتہ کرتے رہے چائے پی رہے چائے انجوائے کی ہم نے اور انڈور گیم کھیل لے بیٹھ کے کھیلو اس ساری اس طرح سے سٹکس نکالنی ہوتی ہیں ان کا بیلنس قائم رکھنا ہے اگر گر گیا تو گر گیا ساری سٹکس نکالنی ہیں کہ آپ نے بیلنس رکھنا ہے بہت مزہ آیا یہ کھیلنے کے اندر انجوائی کیا ہم نے کافی ہسی مزاک ساتھ میں ہوتا رہا آواز تو مجھے میوٹ کر دی ووئیس آور کر رہی ہوں ماننا تو آپ سنتے تو حیران رہ جاتے صبح صبح دماغ فریش ہو گیا ہمیں یہ کھیل کے ویکنڈ والے دن ہم اس طرح سے ٹائم کھیل کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں گروسری کرنے بھی جانا ہوتا ہے پھر سارا دن اس طرح سے نکل جاتا ہے مصروفیت میں تو یہ ہی ایک ٹائم ہوتا ہے تو فائنلی میں جیت گئی تھی یاہو ابراہیم صاحب کو کرٹ دی تھی کرٹ کہا ہے ابراہیم کرٹ کہا ہے کہا ہے کرٹ 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 کہا ہے میں نے تھوڑ سے نٹس دیا تھے پنجیری ابراہیم نے کھا لی پنجیری تھی چوری ہم نے کبھی کھائی نہیں ہم نے کرنے کو کھلا دیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں میں بنانے جا رہی ہوں پلاو میں نے سارا سیٹ اپیاں لگا ہوا ہے میں نے پلاو چڑھا دیا چکن کا پلاو بنا رہی ہوں چکن میرے پاس تھوڑی سی تھی میں نے یکنی چڑھائی گئے ہیں چکن کا میرے پاس ایک ہی پیکٹ تھا ہم نے کیا کیا میں نے کہا چلو چینیں نکال دیتے ہوں چینیں ہوں چکن ساڑھ ڈال کے پلاو بنا لیں گی یہاں پیاز لائے ہم نے پیاز لائے کیا ہم نے نکال دیا ہے آج ہمیں جانا ہے قرآن خانی میں میری نند کی نند ہے میں نے کہا کہ میں دوپیر کے لیے چکن پلاو بنا لیتی سندے کو پھر بج گیا یہی تو یہی کچھ کھا لیں گے پیزا بنا لوں گی میں ریڈی میٹ پیزا لائیں میں اس کو ٹاپنگ کر لوں گی یہ تیار ہی ہو رہی ہے اس کے بعد ہم جائیں گے قرآن خانی میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ رحمان اللہ 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 محمد رسول اللہ ابراہیم ابراہیم کلمہ سناو نیشقی جائیں são نیشقی جاء چلہ نا ہم 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 آپ موسیقی 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 یلو ٹرین لو یہ دیکھو ٹرین جا رہی ہے راہیم تو مجھ سے سنبھل ہی نہیں رہا ہے نایچی آگئی ٹرین مجھ سے دیکھو ٹرین مجھ سے دیکھو ٹرین یہ جہاں پر ہم ہیں یہ ہے کوپنہیگن سینٹرل سٹیشن یہاں ڈیفرنٹ ٹرینز آتی ہیں کوپنہیگن میں مختلف شہروں سے بھی ٹرینز آتی ہیں تو وہاں یہ ایک سٹرکچر بنا ہوئے ٹرینز کا ڈیمو دکھایا ہوئے کہ کس طرح سے ٹرینز موف کرتی ہیں ہم جب بھی یہاں آتے ہیں تو ابراہیم یہ ضرور دیکھتا ہے ابراہیم کو بہت شوق ہے یہاں دیکھنے کا ٹرینز کس طرح سے کر رہی ہیں تو چار ڈیفرنٹ ٹائپ ٹرینز ہیں دو کرون ڈالو تو ٹرینز چل پڑتی ہیں ہم اچھے اس کے گرد بھاگتے ہیں چاروں طرف بھاگتے ہیں اور ابراہیم صاحب خوب پیسے خرچ کرواتے ہیں یہاں پر اتنی پیاری ٹرینز لگتی ہیں بہت اچھے سٹرکچر بنے ہوئے ہیں گھر بنے ہوئے ہیں بہت باریکی سے کام ہوا ہوا ہے کاشت کاری کرتے ہوئے دکھایا ہوا ہے گھوڑے ہیں چھوٹے چھوٹے سے نظر آتے ہیں یہاں تک کہ ٹرینز کی جو سگنلز ہوتے ہیں ان تک کو بنایا ہوا ہے ٹرینز کس سے گزرتی ہیں سگنلز کی لائٹ آن ہوتی ہے پورا سٹیشن بنایا ہوا ہے ای ٹنک پرانے زمانے کا ہوگا یہ شاید کوپر ہینگن کا سٹیشن تو وہ دکھایا ہے یہاں اس میں بس یہ ابراہیم صاحب اب رکھنے والی ہوگی تو آ جائیں گے پھر پیسے مانگیں گے اور پیسے خرچ کرتے ہیں خوب یہاں پر اور واپس جانے کا نام نہیں لیتے واپس نہیں جاتے ساری ٹرین چلاتے ہیں ساری ٹرینز میں وائس آور کر رہی ہوں تو مجھے یاد آگیا کہ ٹرین کی بات ہو رہی ہے تو یہ ڈال دی انہوں نے پیسے اب یہ رکھی بھی نہیں ہے ٹرین تو دوبارہ ڈال رہے ہیں پیسے یہ آج بنا رہی ہوں شملہ میچ کی کیمہ کھانے کا بہت دل چاہ رہا تھا میں پاس ہاف کیجی سے بھی تھوڑا سا کم کیمہ تھا شملہ میچ لے لیں میں نے پیاز ادرک جولین کا ٹی وی ہے ٹیماٹر ہری مرچیں دہی جائے گا اور یہ لسن ادرک کے پیسٹ ہے اور نمک لال مرچ حلدی دھنیا اور کٹیوی لال مرچ ہے یہ دیکھیں آج ابراہیم صاحب بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں ابراہیم کی بھی اپ ڈیٹ دے دوں ابراہیم نے یہ سموتھی پیلی سموتھی پیلی کوپیاں کالی کر رہے ہیں آج کل تو سب میں کوئل گرم کر کے اس میں کیمہ ڈالوں گی کوئل گرم کر رہے ہیں آپ کو کوئل گا کوئل گا کوئل گا کوئل گا کوئل گا خنب کوئل گا ساتھ میں سارے مسائلے بھون جائیں تو اس کے بعد میں دہی ڈالوں گی ٹیماٹر اور ڈہی ڈالوں گی پہلے مسائلے زیادہ دیف روسٹ کرنے کے لئے میں نے گرم بھانیر زیادہ کر دیا تھا اس لئے کیمے کی شکل ایسی ہو گئی کوکیمے کو مسائلوں میں سائی سے پکا لیں گے ایسی ہو گئی سارے مسائلے میں ملا کر سب چیزیں ایک ساتھ ڈال دیں اوائل میں کیمہ ڈالا، لکسہ ندرک، نمک، لال مرچ، دھنیا، ہلدی، کٹی بھی لال مرچ ڈال دی ہے گرم مسائلہ اینڈ میں ڈالیں گے اور ٹیماٹر ڈال دیا اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ کیمہ اپنا پانی بھی ریلیز کر لیں اور ٹیماٹر بھی اپنے پانی ریلیز کریں تو میں اسے ڈھک دوں گی یہاں پہ سارے ہو گئے ہیں بھونویں ہیں کوئل بھی سیپریٹ ہو گیا ہے ہم تھوڑا سا دھئی ڈال دوں گی اب دھئی ڈال کے پکاؤں گی اتنا کہ دھئی کا پانی خشک ہو جائے اس کے بعد ہم سبزی ایٹ کر دیں گے دھئی کا پانی خشک کرنا ہے ہم نے یہاں پانی ہو جائے اس میں کیا رہی ہے کپیلی چیز چھوڑی کی ارد رکھ اور شملا میں اب ہم نے شملا میں ڈال دی ہے اسی پانی میں شملا میں شکل جائے گی چھوڑے گی تھوڑا اپنا بہت کیونکہ پانی تو نہیں ڈال دی ہے اس میں جائے جائے سا بنتا ہے شملا میں دو منٹ میں سٹیم ہو جاتی ہے دو چار منٹ ہو گئے تھے پکتے ہوئے تو ہم نے اس میں ہری مرچے ڈال دی ہے جو ڈالنا چاہے ڈال دیں نہیں ڈال دیں گرہ مسائلے ڈال دی ہے میں نے مجھے سے ہم لوگ کرنچی کرنچی سے پسند لیں شملا میں تو میں نے اس کو زیادہ گلائے نہیں مجھے زیادہ کھڑی کھڑی مرچے اچھی لگتی ہیں اس کے اندر میں اور یہ گرم ہوگا ابھی دو چین منٹ میں تک ہوئی جائے گی بس میں دو منٹ کے لئے اس کو دم پہ رکھوں گی سب تک ابراہیم کو کھانا کھلاتی ہوں کیا ڈٹی ہو گیا میں نے یہ چند رائیس بنائے ہوئے تھے بوٹی کو کھلاؤں گی آج ابراہیم بھونک لگ رہی آپ کو کھانا کھاؤ گے چلو گے دو چین منٹ کے لانے در چین منٹ دو 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 کی شک Pen